اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام اپنے سبسکرائبر کو نون سبسکرائبر کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چیلنگ میں جو نون سبسکرائبر ہیں میں نے کو یہی کہوں گا میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ دیں آج میں انگلیس کا ٹاپک لے کہیں ہوں انگلیس 001 کا لیسن نمبر 70 ہے اور اس کو ہم سیکھیں گے ایفیشنسی سنٹینس میں پہلے یونٹی آتی ہے کہ آپ کے سنٹینس میں یونٹی ہونی چاہیے ایک تھوٹ ہونا چاہیے آپ کے سنٹینس میں ایک مین ایڈیا ہونا چاہیے آچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ مین ایڈیا پروائیڈ کر دو مثلا مین ایڈیا پروائیڈ کرو جس میں ایک سنٹینس بہت بڑا لکھ دیتا ہے اس میں کمانک فل سٹاپ وغیرہ وغیرہ تو بڑا بہت زیادہ اس میں مین ایڈیا ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا مین ایڈیا ہو سمجھ آئے اس چیز کی تو اس چیز کو یونٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے فار یونٹی سنٹینس ایکسپیکس وان مین اے تھوٹ ویڈی لیس ایمپورٹن تھوٹ کلیرلی سب کوڈینیٹو دی پریکٹس ایڈیا مثلا کلیرلی ہو لیکن کلیرلی ہو اس میں ایڈیا کیا ہے ٹھیک ہے مثلا ویک یہ دیکھیں ویک ہے یہ ہے کہ ویک کون سا ہو جاتا ہے مسٹر نورس is the well known economist and she will speak at the October meeting اکتوبر meeting میں اس کو کریں گے اب اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ مسٹر نوریس آگے وہ کیا کرتا ہے کما ڈالے his well known economist will speak and نہیں کریں گے اب اس کے اندر and اور she انہیں اس نے لے کیا ہے کیوں لے کی نہیں ہے کیونکہ سبجیکٹ ہی کام کرنا ہے جب ایک سبجیکٹ ایک ہی کام کر رہا ہونا ایک سبجیکٹ ایک ہی کام کر رہا اب اس وہ اکنومی کے بارے میں اچھا جانتا ہے وہ ہی سپیک کرے گا تو بار بار آپ نے ایک سبجیکٹ اور ورپ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی کہہ گرا will سے شروع کریں گے will speak at the October meeting مثلا اس کا مطلب ہے پچھلے اند نوریس کام ہی کر رہا ایک وہ ہی کامیسٹ بند ہے اور اس کو ہی اس نے سپیک کرنی ہے تو اس کا مطلب بار بار کنجکشن اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوما ڈالیں اس کے بعد کام ختم کریں ٹھیک ہے اور بھی کہ دیکھیں آگے اس کو پھر ایکسیمپل دیویا ہوا ہے اس کو اس کی دیکھیں اور اس اکی جنگہ ہوا ہے اس کو اس کی انشاء کر رہاں کھے تو darken ڈالہ سنس کا استعمال کر دیا بیٹر کر لکھا کے ٹھیک ایک یونٹی بتا رہا ہے ٹھیک ایک ایک مین تھوڑ بتا رہا ہے ٹھیک اب کوہرینس کا دیکھ لیتے ہیں کوہرینس the sentence of the part of the sentence fit together properly relationship so that they can be misunderstanding the intending meanings to achieve the coہرینس place are the modification adjective کس کو کرتا ہے موڈیفکیشن اجیکٹیو کو کرتا ہے ڈیورب کو کرتا ہے اوپوزیپٹیو کو کرتا ہے پروپوزیشنل کو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک سنٹینس کو کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے مصدر کلیر اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں دیکھیں اس نے کیا کہا ہے کہ منز سویٹرز تو منکولٹر تھ لینک وات سویٹرز اس نے لیا ہویا ہے ٹھیک ہے اس کو کلیرلی کر رہا ہے one team did not even score one تو even score اس کو ڈیفائن کر رہا ہے ورم کو اب زیادہ سے زیادہ اس کو موڈیفکیشن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے یہ اس میں یہ بتایا ہے 50 پونڈ پونڈ میکس 6 فوٹ for all men ٹھیک ہے تو اس میں یہ اس نے بتایا اس کا کام ہے کلیر کسٹیٹیمنٹ انڈسٹینیبل دینا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی اڑتا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے اس نے یہ کہا مثلا یہ بتایا ہویا کہ اس نے موڈیفکیشن کو کوٹ بھیught بھی인가 ögینچینیس ڈیفائی بس اس نے تک ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس بن کو سب ج 버�iquement چھیک ہے پیشنٹ شود три تو Stephanie cord ڈیفائیے رہ Wind ڈیے گنا دیا ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کو آگے اس نے یہ بتایا کہ فٹبال is different from the best different from the rest of the word dead of the rest of the word ہوتا ہے تو آپ اس کو common sense دے کے رہنے سے کنجیکشن لگائیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی آگے چلتے ہیں emphasis is emphasis جاتا ہے جو چیز کے اوپر زور دیا ہو ٹھیک ہے زور دیا وہ زیادہ مثلا emphasis کیا جاتا ہے جو جو starting میں there here اور it کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور passivize بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی passivize میں sentence میں change ہوتا ہے moods بتا جاتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو اس نے example دی ہوئی ہے دیکھیں اس نے یہ بتا example دی ہوئی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ the aeroplane reached the speed of sound and it was difficult to control it بعد بار اٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے کو as it as it reached the front of the aeroplane was controlled to control to اب اس کو as it کو شروع میں لے آئیں یا as it کو it کو بعد میں لے آئیں مثلا the aeroplane aeroplane کے بعد کھومہ لگائیں when reached جب وہ پہنچا the speed of the sound was difficult to control اس کو control کرنا مشکل ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو emphasis ہی دے رہا ہے مثلا کس کو aeroplane کو اوپر دے رہا ہے ٹھیک ہے تو دو طریقے ہیں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو editor was the send copy of the letter by the chief of executive یہ passivize ہے یہ کہا ہے اب دیکھو the chief executive the chief executive send to copy copy of the letter to the editor editor کو send اب یہ activize اس نے کیا ہوا ہے اس میں کیا گیا activize کیا ہوا یہ passivize ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سملا passivize ہوتا ہے جس میں subject miss ہوتا ہے جس subject کو نہیں object کو importance دی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے دیا ہے paralysisم دیکھ لیتے ہیں sorry paralysisم دیکھ لیتے ہیں کہ paralysisم کیا ہوتا ہے کہ more paralysis linked with sub-coordinate conjunction conjunction کے ساتھ یہ such as and what are مثلا یہ اس نے paralyzم ذمہ ہوتا ہے اس میں ڈالنا سبجکٹ و کونسنٹس سنٹس میں add کر دینا ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو david is responsible of stocking merchandise all the stores repair writing order for delivering and sale selling of the computer order مثلا اس میں یہ دیکھئے گا and کے بعد اس نے sailing لے دیا ہے selling is subject selling verb سبجکٹ کی صورت میں selling کر دینا balance of the parallel idea linked with the conjunction such and either and کچھ اس میں ہوتا ہے جس اچھا یہ بات دیکھئے گا such as either 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 جب پہل sentence میں آئے گا تو اس کے بعد جو آئے گا nor آئے گا r نہیں آئے گا ٹھیک ہے r نہیں آئے گا neither کے ساتھ nor آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکن اس کو لفظ ہیں اس میں دیکھتے جگہ تو i was device either to the change by fight to take to take the return اب دیکھو اس نے r take لکھا ہے r لکھا take اس کے ساتھ to لگا دیں as to receiving ٹھیک ہے perceiving ہوگا یہ ایک proposition ہے استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے پرپوزیشن کے بعد ہمیشہ آئین جی فہم میں آتا ہے یہ میری بات ہے جیرن اس کو کہتے ہیں پرپوزیشن کے بعد کوئی بھی بھائی اس کو جیرن میں تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئین جی میں تبدیل کر دیتے ہیں اب نیڈیڈ ورڈز نیڈیڈ ورڈز ہوتے ہیں جو کمپلیٹ کمپونڈ کمپونڈ بھی ایزا آپ کے ہوم مجھ سے کنجیکشن میں آ جاتے ہیں کنجیکشن جو آپ کو ریلیٹ کرتا ہو مثلاً ریلیٹیو ہوں تھوڑے سے ایڈ اک دی ورڈز کمپلیٹ کمپونڈ سنٹینز آئی نیرلی ہے ایکسپیکٹیڈ اینڈ ورڈ بھی ایکسپیکٹیڈ بھار بھی مثلاً یہ اب آئینڈ آگیا اس میں بھی آپ نے کنج کمپونڈ میں پورا ایکسنس دینا ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کہ ایڈ ورڈ ایڈ ورڈ دہ کار ص vegan کے ساتھ کر سکتے ہیں اس�� کو کمپونڈ یہ بھی ایکسپیکٹیڈ کے ساتھ مجھ سے کنا گئی there was not working properly اسے پڑھ کے ساتھ کر tidy THAT if کے ساتھ لکھا ہوا ہے word of the dead if اس دوڑوں کے ساتھ word کے ساتھ آپ اس کو نیڈل ورڈ کو ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کنجکشن ہی ہوتے ہیں add the word of the make of the comparison logically and complete ٹھیک ہے add word کرو to make ٹھیک ہے تو logically and completely اس کا نکہ کہ Harry prefer to the restaurant in the Pits Bronx to the Flida Phenia ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں کیا کیا need to make comparison اب comparison کیا logically complete اب اس کا comparison اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو comparison اس میں دیا logically two کے ساتھ کر دینا ٹھیک ہے اب اس کا دیکھیں shift shift کا دیکھتے ہے right prospect which return shift کو مثلا آپ نے known کو پرون میں کیسے shift کرنا یہ بس بتا رہا ہے تکیس نے کہا ادھر رکھے کہ one week hour 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 ہم کیا کر سکتے ہیں کہ hour ٹھیک ہے یہ باز یہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یوں کو یوں کو یوں کی چینجیں گے شفٹ کرنا آپ نے شفٹ کرنا کہ اپنے نون کو کیسے شفٹ کرنا ٹھیک ہے نون کو پرون میں کیسے شفٹ کرنا ٹھیک ہے یہ یہ پسسی پرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے اور یہ main maintain consistent web آپ نے consistent رکھنا ہے فارکزمپل اگر rise ہے تو روز پاس indefinite یہ بھی second ہے یہ بھی second ہونے چاہیے ٹھیک آگے بھی second ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ consistent verb جو آپ نے followed ہونا چاہیے جو پاس sentence میں لکھنا تو پاس indefinite کے verb کو use کریں بار بار second second یہ consistent verb tense ہے میک verb consistent mood and passive wise مصلاب آگے پاسی وائز کرنا تو third form لگا رہی ہے اگر mood present definite ہے تو پاس پاس ان دیفنید ہے ٹھیک کانٹین ہوگا تو آئیے جی کضافہ کر دیں ٹھیک اس میں یہ بتا رہا ٹھیک آگے دوس شیفٹ فارگ انڈریکٹ کوششن ہوتے ہیں کے مطلب مطباب دل دیکھ آیا مدر کیا شیفی صورت میں آتا تو شیف آئے گا ٹھیک ہے مدر سر اگر آپ نے دین آگیا تو در آگ ٹو می ناٹ یہ چھوڑ دیں and place to do not place do not leave for the chair practice until that far come here تو بس آپ نے یہاں کے پیسی ویس کو دیکھ رہا ہے ڈریکٹ ڈریکٹ میں دیکھ رہا ہے تو انڈریکٹ ڈریکٹ کیا ہے بس آپ نے اپنے چینجی کرنی یہ تینور پرنون کیجئے مدرہ شی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ایسے کرنے آپ نے بات آئیے آپ کو لیکچر کی سمجھ لگی ہوگی تو آئیے تھا لیکچر میرا اور آپ میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائکنی کمنٹ کریں تینکی سوال